موسیقی ماملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کراس ووٹنگ ہوئی اس میں کراس ووٹنگ چاہتا ہوئی اس کو لے کر درابدی مرمو کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں خبر یہ آ رہی ہے کہ دراصل درابدی مرمو نے جو کیا ہے وہ اچار سنگیتہ کا اُلہنگن ہے اس کو لے کر کانگریس نے جبردست طریقے سے شکایت درج کروائی ہے اب سوال یہ ہے کہ کل نتیجے آنے والے ہیں اس سے پہلے درابدی مرمو کیلئے جو پریشانیاں بڑھ گئی ہیں اب اس کا سمدھان کیسے ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے وہیں دوسری طرف ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے بپکش کی طرف سے جو امیدوار ہے راستپتی چوناب کے لیے وہ یہ شون سینہ ہے اور وہ کس طریقے سے جو ہے بی جے پی پر حملہ بول رہے تھے پھر کس طریقے سے وہ بھی خرید فروخت کا آروپ لگا رہے تھے پیسہ دے کر ووٹنگ کروانے کا آروپ یہ تمام چیز وہ بھی کہہ رہے تھے اس کو لے کر کانگریس نے جو کروائی کی ہے اب اس سے ایک نئی بحث چھر گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس پر چوناب آیا کیا ایکشن لے گا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ واقعی میں جو کل نتیجے آنے والے ہیں کیا اس میں پھر سے کچھ بدلاب ہوگا کیا اس میں واقعی میں وقت لیا جاگا یا پھر سے چوناب ہوں گے یہ تمام سوال ہے جس کا جو ہے اب جواب کو انتظار کرنا ہوگا جو شکایت درج کی گئی ہیں اس پر درابدی مرمو کا کیا ریاکشن رہے گا اس کا انتظار کرنا ہوگا بی جی پی کے طرف سے کیا ریاکشن رہے گا اس کا انتظار کرنا ہوگا کیا پھر سے کہیں چوناب تو نہیں ہوگا یہ ایک بڑا سوال جو ہے خڑا ہو جائے گا دیکھتے ہیں کہ آخر اس شکایت پر ابھی تک بی جی پی کے طرف سے کوئی بھی پرتکریہ آئیں یا ریاکشن نہیں آئیں ہیں چاہے وہ جے پی نڈڈا جی ہوں امیت شاہ جی ہوں پی اے موڈی ہوں کسی نے اپنی پرتکریاں یا رائیں نہیں دی تو یہ ایک سوال کھڑا کر رہا ہے جو واقعی میں کہیں نہ کہیں چونہ دی پورنا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ درابدی مرمو کی مشکلیں پڑ گئی دیکھتے ہیں کہ آگر کیا پیش ہوتا چلی آج کے لئے ترائی مجھے دیجے جا جات اور آپ دیکھتے ہیں سپی نائی نیوز نمسکر